اسلام علیکم نمستے آپ کیسے ہیں آپ سب تو آج کا میرا ویڈیو ہے کہ ہم اپنی سکن کی کیر کیسے کر سکتے ہیں گھر کی چیزوں پر جو ہمارے آسانی سے ہمارے سب ہی کے کچن میں مل جاتی ہیں سب ہی کیچن میں لگ بھگ رہتی ہیں تو ہم کیسے ویگ میں ایک بار اپنی سکن کیر کرتے ہیں انہی سب چیزوں سے جو بلکل نیچرل ہوتی ہیں کوئی ہارم فل نہیں ہوتے سے کوئی بھی سائیڈ ڈفکٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ مارکت میں بہت سارے کب یا کلنزنگ ملک و سب کچھ ملتا ہے آپ کو بھی کریں لیکن اگر آپ گھر کے چیزوں سے اس طریقے سے اپنے سکن کی دیکھ بھال کرتے ہیں ہفتے میں ایک آر تو آپ کو بہت اچھے ریزارت ملتے ہیں کیونکہ اسے کوئی بھی سائٹ اپنے ہی ہوتا ہے ہماری سکن پر تو یہ ویڈیو اچھا لگے گا تو ضرور سے لائک کیجئے گا میک شور میرے چل کو سبسکر کرنا بھی بلکل بھی من بولیے گا اچھا لگے گا تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور سے شیئر کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو تو ہم یہ جو پروسس کرتے ہیں یہ ہم سندے سندے کرتے ہیں اور پیشلوزن کرتے ہیں جن ہمیں ہیر واش کرنا ہوتا ہے کیونکہ پیک لگا لیے میں تو بالو میں ہلکا پھلکا لگ جاتا ہے تو ہیر واش کرنا ہی کرنا ہی کرنا پڑتا ہے تو یہ ہم سندے سندے کرتے ہیں تو اس کے بجائے کا بھی منڈی ٹیوزرے بھی ہو جاتا ہے لیکن صرف ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں تو اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہفتے میں ایک بار اس طریقے سے کلین اپ کریں گے اپنے فیس پہ تو بہت اچھا سکلو آئے گا تو چلیے زیادہ بلوط نہ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اچھا لگے گا تو لائک کیے اگر آپ کہیں نہیں جائیں گے اور میرے چلیے کو سبسکرائب ضرور سے کرتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں یہ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو تو سب سے پہلے کرتے ہیں فیس کی کلینزنگ کلینزنگ کرنے کے لئے ہمیشہ ہم کچھے دودھ کا استعمال کرتے ہیں آپ ڈیلی کچھے دودھ سے کلینزنگ کر سکتے ہیں کیونکہ کلینزنگ کرنا بہت ضروری ہے سونے سے پہلے یا صبح کے ٹائم جب بھی آپ چاہیں تو کلینزنگ کرنے کے لئے ہمیشہ کچھے دودھ کا استعمال کریں ابلے ہوئے دودھ کا کبھی بھی استعمال نہ کریں ابلے ہوئے دودھ سے کلر جو ہے سکن کا وہ ڈارک ہوتا ہے اور کچھے دودھ کو آپ اگر ڈیلی یوز کریں گے تو دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کی سکن کا کلر بہت ہی فیر ہو جائے گا اگر ڈارک سپوٹ ہیں آپ کے چہرے پہ تو اس کو بھی یہ ریموو کرے گا تو کبھی بھی ابلے ہوئے دودھ کا استعمال مت کیجئے گا تو دودھ امالنے سے پہلے ہمیشہ ہم تھوڑا سا دودھ نکال لیتے ہیں کلینزنگ کرنے کے لئے اسی دودھ سے ڈیلی کے ڈیلی ہم کلینزنگ کرتے ہیں اس کے بعد دودھ کو اچھے سے ایک کوٹن میں کوٹن اچھے سے بھی گھو دیں گے دودھ میں اس سے ہم کلینزنگ کر لیں گے پورے فیس پر فیس پر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے اس کو اسی طریقے سے لگا رہنے دیں گے اور سکھنے دیں گے تب تک کہ ہم تیاری کر لیتے ہیں سکرب بنانے کی تو سکرب بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے چامل لیا ہے یہ چامل جو ڈیلی میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں کھانے میں تو میں نے تھوڑا سا چامل لے لیا اتنا چامل سے بہت آرام سے ہم دس بار تو آرام سے سکربنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک مکسی کا جار لیا ہوا ہے مکسی کے جار کو آپ ہمیشہ خوب اچھے سے دھو لیں دھونے کے بعد سکھا لیں کیونکہ اس میں چٹنی وغیرہ پستی رہتی ہے تو جار کو ہم نے خوب اچھے سے دھو لیا تھا اس کو دھوپ میں سکھا دیا تھا اس کے بعد اس میں ہم نے چامل ڈال دیئے ہیں اور ہمیں اس کو دو چار بار چلانا ہے جب تک اس کا آٹا تیار نہ ہو جائے مارکٹ میں بھی چامل کاٹا مل جاتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ مہین ہوتا ہے جس سے سکرپ اچھے سے نہیں ہو پاتا ہے تو ہم کو دردرہ ہلکا سا دردرہ بہت سارا دردرہ بھی نہیں جس سے سکن پر ریشز آ جائے تو بہت ہلکا سا دردرہ چامل کاٹا پیس لینا ہے اور یہاں پہ میرے پاس یہ کریم کی ایک کریم کا ایک ڈبا ہے جس کو ہمیں دھوکے رکھ لیتے ہیں جب میری کریم فینش ہو جاتی ہے تو یہ بہت دیر سارے یوز آ جاتا ہے کبھی سکرپ کے لیے رکھ دیتے ہیں یا فیس بیک بناتے ہیں تو اس میں ہم رکھ دیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ چامل کاٹا تیار کر لیا ہے تو چلیے سکرپ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک آدھا ٹاماٹر لیا ہے جو ہم سب کے گھر میں بہت ایزدی مل جاتا ہے سبھی کے کچن میں ٹاماٹر رہتا ہی رہتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک چامل کاٹا لیا ہے اس کے بعد اس چامل کے آٹے میں ہم نے ایٹ کیا ہے شہد آپ کے پاس کوئی بھی شہد ہو آپ شہد لے لیے شہد اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ سکن کو موسٹائز کرتا ہے اور شہد سے بھی اسکن میں شائن آتی ہے تو شہد اور چامل کا آٹا اور ٹماٹر یہ بہت اچھا اسکراب ہے آپ کے فیس کے لیے اسکرابنگ کریے اور آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے آپ کے اسکن کا کلر کتنا لائٹ ہو گیا ہے تو بس یہ ٹماٹر ہمیں لے لیا ہے اس کو ہلکا ہلکا سا اس کا پلپ دبا دبا کے ہم نکال دیں گے اس کے بعد چامل کے آٹے میں اور شہد میں اس کو اچھے سے لگا کے اپنے فیس پہ سکراب کر لیں گے آج ہم نے اپنے بالوں میں مہندی بھی لگائی ہوئی ہے کیونکہ جب بھی ہم سکراب یا پیک وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں ہیر واش کرنا رہتا ہے تو میں نے اپنے بال میں مہندی بھی لگا رکھی ہے تو سکرابنگ ہو گئی تھی اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹونر بنا رہے ہیں ٹونر کہہ لیجئے سیرم کہہ لیجئے چامل ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے چامل کا یو اپنے بالوں کے لیے سکن کے لیے ہر طرح کے لیے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم سیرم بول لیجئے ٹونر بول لیجئے وہی بنا رہے تھے تو چامل کو خوب اچھے سے ہم نے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اس میں بلکل نارمل وارٹر ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو ہم ڈھککا رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے یا پھر آپ چاہیں تو رات بھر کے لیے بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو بس یہاں پہ چامل کو ہم نے پانی میں خوب اچھے سے بھی گو دیا اس کو کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے تو یہ بہت اچھا ٹونر بن جائے گا آپ جب چاہیں دن میں ایک بار اس سے اپنے فیس پہ سپری کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو تین چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا آپ چاہیں تو رات بھر کے لیے بھی چھوڑ دیجئے اس کے بعد ایک سپری بوٹل میں اس کو ہم بھل دیں گے چامل ہم ہٹا دیں گے اس کا پانی جو ہے سپری بوٹل میں ہم بھل دیں گے چامل کا بھی یوز ہو جاتا ہے آپ جیسے چامل بنانے جا رہے ہیں تو اس سے دو چار گھنٹے پہلے چامل بھی ہو دیجئے اس کا پانی نکال دیجئے اور چامل آپ برانے میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ چامل ہم دانا جو ہوتا ہے چڑیوں کو بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ میرا سپری تیار ہو گیا سپری بوٹل میں میں نے رکھ دیا ہے اس سپری کا یوز آپ چار پانچ دن آرام سے کر سکتے ہیں اس کو سپریچ میں رکھ دیجئے اور تھنڈا تھنڈا اپنے فیس پہ سپری کیجئے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھی سی شائن آ جاتی ہے فیس پہ اگر آپ اس کو ٹیلی کی ٹیلی یوز کریں تو چلی آپ پیک بنا لیتے ہیں تو پیک لگانے کے لیے میں نے یہاں پہ ملتانی مٹھی اور چندن پاوڈر کو مکس کر کے رکھا ہوا ہے اس کا پیک ہم بناتے ہیں اور ہفتے میں ایک بار لگاتے ہیں سپری اور کلنزنگ تو ہم ٹیلی کرتے ہیں لیکن یہ جو پیک ہے پیک اور سکرپ ہم ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ملتانی مٹھی اور چندن پاوڈر کو لے لیا ہے ایک س مل جائے گا تو یہاں پہ میں نے ایک ویٹمین ای کا کیپسول لیا ہے اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس کو اس کو پیسٹ بنانے کے لیے ہم گلاب جل کا استعمال کریں گے گلاب جل یہاں پہ میں نے ڈابر گلابری لیا ہوا ہے اس کے علاوہ فیس پیک بنانے کے لیے ہم بیسن ہلدی پاوڈر اور دہی کو بھی مکس کر کے لگا لیتے ہیں جو بلکل ہوم میٹ رہتا ہے اس کو دہی بہت اچھا ہوتا ہے فیس کے لیے اور بیسن بھی تو دہی بیسن اور ہلدی پاوڈر تھوڑا سا بلکل چھٹکی بھر بھی ہم مکس کر کے فیس پہ لگا لیتے ہیں ایزا فیس پیک تو بس یہ فیس پیک ہم نے لگا لیا ہے ملتانی مٹی کا اپنے پورے فیس پہ ویٹمین ای کا کیپسول ہفتے میں ایک بار ہی ہم یوز کرتے ہیں پیک کے ساتھ ساتھ اس کو ریگلر یوز نہیں کرتے ہیں تو بس پیک ہم نے پورے فیس پہ لگا لیا ہے نیک کو کبھی بھی اوائیڈ نہ کریں نیک پہ بھی لگائیں اس کے بعد جب میرا فیس پیک اچھے سے سوک گیا اس کے بعد ہم نے اس کو نورمل وارٹر سے دھولیا اس کے بعد ہم یہاں پہ جو میں نے ٹونر بنا کے رکھا ہے چاول کے پانی سے اس کو میں نے یہاں پہ سپری کر لیا تو میرا کام فینش ہو گیا ہے سکین کیر والا میرا سارا سب کچھ ہو گیا ہے میں نے پیک لگایا سکرپ کیا اس کے بعد پیک لگایا سب کچھ ہو گیا فینش تو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ سب کو میرے ساتھ ضرور سے شیئر کیجئے گا ویڈیوز زیادہ سبھی اچھا لگا ہوگا تو لائک ضرور سے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے گا اور کومنٹ کرنا بلکل بھی مت بولیے گا میں نے خود کا اپنا ایکسپریئنس شیئر کیا ہے آپ سب کے ساتھ کہ ہم کیسے جو گھر کی جیسے ہوتی ہیں اس سے اسکین کیر اپنا کر لیتے ہیں تو آئی ریلی خوب آپ لوگوں کو اچھا لگاؤ اور یہ جب تک ہم ویڈیو کے انڈ نہیں کریں گے یہ آپ کو ہائے اور بائے کرتے رہیں گے تو گھر میں بہت ڈیر سارے کام ہوتے ہیں اپنے سکین کے علاوہ بھی ہے بھی میں نے لنچ نہیں بنایا تو ہمیں لنچ بنانا ہے بہت ڈیر سارے جلدی بھی ہو رہی ہے بھی میں نے لنچ لانا ہے تو چلیے ملتے ہیں آپ سے صحیح پی نیکس ویڈیو میں یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک سے اس سے کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی ملک بھی گئے گا ملتے ہیں آپ سے صحیح پی نیکس ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے